بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہوگا عدالت میں ہوگا کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کچھ ہائیڈرو پاور پروجیکس کے حوالے سے درداری صاحب کدھر ہیں اس کی بات بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے پینما کی بات کریں گے میں اس سے پہلے تعارف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گھنمن صاحب خاور صاحب شکری آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو سڑکوں کی بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کا تو ابھی رادہ بن رہا تھا کہ جی سڑکوں پہ بھی جائیں گے عدالت میں بھی جائیں گے دونوں طرف جائیں گے اور الیکشن بھی کری بار ہے تو سڑکوں کے اوپر سب سے کیش کر آنے کا امپورٹن ترین پوائنٹ یہ ہے اب یہ ابزرویشن آگی اس کے کیا ہوں ابزرویشن وہ اس حوالے سے نہیں تھی کہ جو کچھ ہم کورٹ کے اندر کر رہے ہیں جیسے خوسر صاحب کی طرف سے جو ہم کورٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیا جائے اس پہ آپ تفسرہ نگاری مت کریں ہمارا جو کام ہے وہ کرنے دے جو کورٹ کی پرسیڈنگز ہیں اس کو پلیس سائٹ پہ رکھیں تو وہ ہمیں کام کرنے دے چونکہ ہم سن رہے ہیں تو ہم اس پہ فیصلہ کریں گے باقی جو اپنی سیاست ہے وہ ضرور کرنے سیاست کو وہ کرنے پہ کوئی قدقہ نہیں لگئی بیک ٹو دا یسٹریڈیز جو پرسیڈنگ کل جو جب سے یہ پاناما گیٹ کی شنوائی شروع ہوئی ہے سب سے بورنگ ڈے تھا کل کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے لائر ہیں توفیق آسف صاحب انتہائی بورنگ آرگومنٹ کوئی ربط نہیں تھا ان کے آرگومنٹ کے اندر مجھے کل بڑی حیرانگی ہوئی اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا پاکستان کے اندر جماعت اسلامی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب سے زیادہ منظم ہے ان کے اندر بڑی جمہوریت بڑے طریقے سے ان کے پارٹی کے اندر ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ بورٹ لیتا ہے وہ آگے آج تھا آج کا سراج الحق صاحب ہے بلکل لو لائنگ ایریا سے کے پی سے بلانگ کرتے ہیں وہ پارٹی کے امیر ہیں تو سوال پیدا میرے ذہن میں ہوا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے اتنا بڑا اس کا انتظام ہے تو ان کو ایسا ہی لوئر ملا تھا پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ دیورنگ بریک ٹائم کچھ سینئر وقالہ سے بات ہوئی کہ یہ تفیق صاحب کو کیوں لے کے آیا انہوں نے یہ بتایا کہ پروگ کرنے بھی پتا چلا کہ یہ جسٹرس فارمر ہماری جو چیف جسٹرس ہیں افتحار صاحب ان کے بڑے چہیتے رہے ہیں اور آج کل بھی ان کو رات بار جاگ جا کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان سے ٹوشن لے رہے ہیں ان سے ساری ساری جو ہے نا وہ انسٹرکشن لے رہے ہیں تو اس کا جماعت اسلامی سے کیا تعلق نہیں جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے انہوں نے یہ کہ جماعت اسلامی کو شاید یہ سمجھ آئی کہ چونکہ ان کا تعلق وہ ویسے جماعت اسلامی سے بھی ان کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کی شاید لیڈرشپ کو یہ لگا کہ چونکہ جسٹرس افتحار فارمر چیف جسٹرز بہت بڑا نام ہے ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے تو ان سے یہ ٹیوشن بھی لے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے بات کروں گا جماعت کو یہ بھی یاد ہے کہ خاور صاحب کیونکہ ایٹ دی اینڈ چودری افتخار صاحب کے جاتے جاتے ہیں اکثر بار اسوسییشنز نے ان کو جو پروپر فیئر بل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں میں تو آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں اس کے بعد پھر یہ پتا چلا میرے ذہن میں یہ سوال یہ آیا کہ یا وہ جسٹرز افتخار صاحب ان کو سکھانے میں فیل ہو گئے ہیں یا پھر انہوں نے سیکھنے میں فیل ہو گئے ہیں آج پھر وہ ایک گنڈہ انہوں نے مانگا کہ میں ایک گنڈہ اور دلائل دوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اچھا دلائل دیں کیونکہ کل ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس تھا بھی کوئی چیز بات کرنے والی تھی بھی وہ بھی اس کو افیکٹیو طریقے سے نہیں لاسکے ججز نے بار بار کہا تفیق صاحب کو یہ سارے ایشیوز جو آپ ہائلیٹ کر رہے ہیں یہ آلیڈ ہی ہو چکے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے اس کیس کو سہیل انہوں نے یہ بھی بار بار ججز نے کہا تفیق صاحب سے کہ اس کو حل کرنے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز ہمارے سامنے لے کے آ سکتے ہیں پلیز اس کا ذکر کریں آپ سے یہ جانا جائیں گے گزشتہ روز پنامہ لیکس کے حوالے سے خصوصا مریم نواز صاحبہ سے متعلق جرمان اخبار نے ٹوئٹ بھی کیا اور کچھ ڈاکومنٹس بھی انہوں نے جاری کیے یقینہ آپ کی نظرے گزرے ہوں گے جو سب سے بڑا کوئسٹن ہے اس وقت اس کیس کے اندر بینیفیشن آنر ہونے کا کہ مریم نواز صاحبہ سے متعلق وہ ڈاکومنٹس بڑے کلیر ہیں پہلے بی بی سی کی ایک سٹوری ایک سٹیٹ پہ آئی اس کے ایک الگ اپنی ریلونسی ایمپورٹنس بنی اب جرمان اخبار کے ان ڈاکومنٹس کو ریلیز کرنے کے ساتھ اس کی ایمپورٹنس اس کیس کے ساتھ اور جس سٹیج کے پر سمات جاری ہے کیا تعلق بنتے ہیں اور سٹیج کا یہ حال ہے کہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے ٹرسٹی یا بینیفیشل اونر بینیفیشری ہونے کے اوپر آگیومنٹ ہوگا اور اسی تائم پر یہ بات ہے جس ہم بھی وہاں پہ ہوتے ہیں باقی جو سارے حاضرین وہاں پہ ہر بندہ اسی انتظار میں کہ کب شاہد حامد جو مریم کے لائر ہیں اور سلمان راجہ جو حسن حسین کے لائر ہے کہ وہ کب اپنا آرگومنٹ شروع کریں کیونکہ ان کا جب آرگومنٹ شروع ہوگا تو وہ آرگومنٹ بیس کریں گے ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جسے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ صرف ٹرسٹی ہیں بینیفیشل اونر نہیں ہے جو آپ بات کی جرمن اخبار نے جرمن اخبار میں نے نہ صرف وہ خبر شاپی بعد میں انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے مریم صاحبہ کے ریال اونر ہونے کے ان فلیٹس کے بارے میں تو یہ ہماری یہ خبر پڑے تو آپ سو کریں گے کیا بی بی سی کو سو کرنا بنتا ہے پھر یہ جرمن اخبار کو سو کرنا بنتا ہے یعنی اگر واقعی میڈی فیمیشن ہے دن رات جو صبح و دوپیر شام ان کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں حکومتی وزاراء اور عراقین کی طرف سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اناف ایویڈنس ہے اب سارا پاکستان اسی انتظار میں ہے کہ وہ کون سا ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شاید حامد صاحب اور سلمان اکرم راجہ جن پرائمیس نوازشریف صاحب کے بچوں کے کہہ کیوں گونج رہے تھے میں نے وہ ہی بتایا نا ایک موقع پر انہوں نے پرائمیس نوازشریف صاحب کی ایک تقریر کا ذکر کیا کہ جی پرائمیس نوازشریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں ایک دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ اگر تلنا ہے تو سب کو ایک ہی ترازو میں تلنا جائیے تو انہوں نے جب سپیچ پڑھے تو انہوں نے کہا جی اگر تلنا ہے تو سب کو ایک ہی ترازو میں تو جسٹس عزمد صحیح شایخ صاحب نے شیخ صاحب نے کہا خدا کا حب کریں ہم تلنے کے لئے بیٹھے ہوئے تو وہ جو ایویڈنس آپ پیش کریں گا ہم اسی کے بیس پہ آپ کو تلنے کے نمبر نہیں دیں جماعت اسلامی کا قصور تو نہیں ہے سارا ایویڈنس پہلے ہی پیٹی آئے جو تھا جتنا بچہ کو چھتے ہو دے چکی ہے جماعت اسلامی اس میں کیا کرے جب آپ نے جو کلائنٹ ہے اس نے وکیل اپنی مرضی سے پیش اس کو زبردستی نہیں ہوتا کہ آپ اس وکیل کے ذریعے اپنا کیس لڑیں یا اس کے ذریعے لڑیں وہ اپنی مرضی سے اپنا وکیل آپ نے چنا ہے تو لہٰذا سارے کا سارا جو برڈن آئے گا آپ پہ آئے گا کہ آپ نے اسے وکیل کو کیوں چنا جس کی اتنی اس لیول کا وہ کہہ لیں کہ اس کے پاس سکیلبر نہیں تھا یا نولج نہیں تھا اس سے زیادہ ایویڈنس پہ رہے کیا اچھا ایک موقع پہ جب ججے صاحب آر نے یہ کہا یہ لوئر نے کہا کہ آپ پانچ لوگ میرے سے اتنے سوالات کریں میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے کس کا جواب دینا ہے تو جیسے صاحب آر نے کہا جناب یہاں ہے فائی میمبر بینچ میں سوالات آپ پہ اسی طرح کیایں گے اور سائری سائی ڈول سے آئے گے آپ کو تیاری کر کے آنا چاہیے لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنے سارے ایویڈنسز پہ رہی نے پلندہ کپلندہ دے دیا اب وہی ایویڈنسز ریپیٹ ہو رہے ہیں کیا کہیں سے کوئی ایسے ڈاکیومنٹس ہاتھ آتوا سکتے ہیں یا آسکتے ہیں کہ جن کو دکھا گرے گا جائے کہ یہ فور شور بات ہے جس طرح جرمن اخبار نے لکھا بی بی سی کیا ان سے یہ جماعتیں اپوزیشن جماعتیں کانٹیک کر سکتی ہیں انیکہ دیکھئے اپوزیشن جماعتوں کا مزید ان اخبارات ہے یا آئی سی آئی جیسے رابطہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جو ریکوائیڈ جو ریلیونٹ جتنے ڈاکیومنٹس چاہیے اس کیس سے متعلق وہ منظر عام پر آ چکے ہیں اب اپوزیشن جماعتوں کو مزید ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہے تو وہ حکومتی سائٹ کو ہے اس لیے کہ وہ ڈاکیومنٹس جو منظر عام پر آ چکے ہیں کوٹ میں پیش ہو جکے ان ڈاکیومنٹس کو غلط ثابت کیا جا سکے ایک تو یہ بات ہے دوسری پوائنٹ پی ٹی آئی نے ڈاکیومنٹس کٹھے کی عدالت میں پیش کیے جماعت اسلامی نے تو سوائے سماعتوں کے اندر آنے کے یا ٹاکشوز کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جو ان کے کرنے کا کام تھا جو عوام ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اچھے سالیڈ آرگومنٹس دیتے ہیں وہ آرگومنٹس دیتے ہیں جو پی ٹی آئی یا کسی پہلے وکیل تھے کسی نے نہیں دیے آپ نے اتنے کمزور دلائل دیے اور وہ دلائل دیے جس کے پر آپ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کرنے میں اور آپ کو اپنی جو دلائل دے واپس لینے پڑے ان کو دلائل تو آپ کہہ نہیں سکتے وہ دلائل نہیں تھے وہ تو بس ایک اتنی بڑی پارٹی مرزم پارٹی سراج الحق صاحب خود آکے کورٹ روم میں بیٹھتے اتنے عرصے سے تو انہوں نے بڑا میوس کی ہے اور نہیں اس پہ جسوس کوہ صاحب نے کہا کہ آپ انتہائی موتبر شخصیت کو پریزنٹ کر رہا ہوں ایک بڑی پارٹی کو پریزنٹ کر رہے اور آپ کو تیاری کر کے آنا چاہیے موتبر شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو سراج الحق صاحب کے یعنی یہ ابزیویشن سپرنگ کورٹ کی جانب سے آئی کہ اگر آرچکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری جو کہ صادق اور امین ہونے کا ایک طرح سے سٹیمپ دیتا ہے اگر وہ اپلائی کیا جا تو صرف سراج الحق صاحب رہ جائیں گے اگر اسی طریقے سے یعنی ایک سٹرانگ فوٹنگ پہ تھی جماعت اسلامی اگر اسی طریقے سے اپنے آپ کو پورٹری بھی کرتی ٹیکنکلی تو بھر بات تھا ہم نے تھی لیکن موتبر شخصیت کی بات کر رہے ہیں تو ہر پریزنٹ موتبر ہوتا ہے اور پریزنٹس کی بات کر رہے ہیں تو آصف زرداری صاحب کو تو بھول نہیں سکتے کیونکہ ایک زرداری سپے بھاری کیا امریکہ میں بھی یہی ہونے والا ہے امریکہ میں گئے ڈانالڈ ٹرمپ کی اناگریشن سیرمنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دس لاکھ ڈالر کا ایک ٹکٹ جو ہے وہ لے کر لیکن خاور صاحب گئے کدھر ہیں مطلب منظر عام پر خبروں میں کدھر ہیں لابین ہو رہی ہے کیا ہو رہا چونکہ جب اناگریشن ہوگی ڈانالڈ ٹرمپ کی اواث ٹیکنگ ہوگی تو یقینا ہمارے ذہن میں بھی سوال تھا کہ چیک کیا جائے کہ وہ کیا کر کیا رہے ہیں کہ وہاں پہ تھے بھی یا نہیں تھے تو رات میری بات ہوئی ہے ان کے ایک سینئر پارٹی لیڈر جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں انہوں نے مانا اور میں ہم اپنے پروگرام کے ذریعے خبر بریک کر رہے ہیں انہوں نے مانا کہ ہاں ہم نے ٹکٹ خریدی تھی لیکن آپ کو پتا ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے اتنا رشتہ پھر ہم نے وینچلی ڈیسائیڈ کیا ہم وہاں پہ جا کے بیٹھنے سے ہمیں تو پتا تو چلے گا نہیں پاکستان میں کہ زرداری صاحب وہاں پہ تھے یا نہیں تھے لہٰذا وہ جو اوٹ ٹیکنگ سیرمینی جو پوری دنیا نے دیکھی یا وہاں پہ کچھ لوگ تھے زرداری صاحب اس میں شامل نہیں تھے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے جو پارٹی کے سینئر لیڈر جو ساتھ ان کے ٹریول کر رہے ہیں ان کے میرے پاس میسج ریٹن فارم میں ویلے پڑا ہے دوسرا بات میں نے پوچھی کیا آپ کر کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ جو سینئر لیڈر ہیں امریکن پلیڈکل اسٹیلشمنٹ ان سے بات کر رہے ہیں جان مککین ہے ان کے ساتھ ان کا پرانہ ایک روابت ہے پرانہ تعلق واسطہ ہے تھوڑا سا فردر جو اس پہ انویسٹیگیشن کی اب بلاول صاحب بھی ویسے جا رہے ہیں امریکہ اب بلاول صاحب کو جوائن کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ دیکھیں کہ محترمہ بینزیری بٹو وہ بھی امریکہ سے لائن لیتی تھی اپنی سیاست کے لیے اب یہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ سال کے بعد الیکشن ہے آپ دیکھنا یہ ہے وہاں سے پوچھنے یہ جا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کن لائن پر لڑنا ہے کیا ہم نے نواز شریف کی سپورٹ میں الیکشن لڑنا ہے ان کے ساتھ مل کے ہمیں آگے جو بڑھنا چاہیے یا ہمیں ان کو کنفرنٹ کرنا ہے تو وہاں سے کچھ گیرنٹیز کچھ ویرنٹیز آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی مانگ کی رہی ہے اچھی بات نہیں ہے ایک طرف ہم دیکھیں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی یا پی ایم ملین اپنی ہوم گراؤنڈ پر پوری سیاست کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں زرداری صاحب پہلے نوے کہا جی میں یہاں پہ کروں گا پارلیمنٹ میں جاؤں گا اس کے بعد امریکہ ہم جا کے بیٹھ کریں ابھی پی پی بی بی کی بات کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ جو عوام کو بتانے والی چیز ہے کہ یہ زرداری صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرانا ٹیکٹس جو تھا وہی تو استعمال کر کے تو آپ نے سیاست کو آگے لے گی جاؤں زمانے میں مرشرف صاحب آئے اور پی ایم ایل این کی نوازشری صاحب کو بچانے کی بات آئی تو بل کلنٹن صاحب آئے انہوں نے بچایا تو یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات تو نہیں ہے یہاں تو ہمارے سارے لیڈران جو ہے امریکہ کی طرف یا برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پولیٹکس کو بچایا جائے کوئی نہیں بات تو نہیں ہے انیکہ ہم اپنے ایک آتھ پروگرام یہ ذکر کر چکے ہیں اب جو ویسٹر اور ایسٹرن بلوکس میں کافی فرق ہوتا جا رہے ہیں اب جو رشیان اور چائنیز بلوک چائنی بلوک ہے وہ لہدا ہوتا جا رہے ہیں اور ہمارے جو یہاں پولیٹکل اور ملٹی لیڈرشپ اب اس طرف دیکھ رہی ہے اب سی پیک آ گیا پچھلے دنوں ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سٹوری بریک کی تھی چائنہ رشیہ اور پاکستان سویل وہ جو ایک ٹرائی پارٹی میٹنگ ہوئی در ماسکو کے اندر وہاں پہ بہت بہت سارے بہت سیریس اسیو ڈسکس ہوئے تھے اب یہ ہے کہ ان کا وہی طریقہ کہا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ شاید اب یہی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے امریکہ سے لائن لے لی امریکہ سے ابھی ہمیں جو نئے ایڈنسیشن آئی ہے وہاں سے کچھ ایشوریسز ہمیں مل گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹکل فیوچر بن جائے لیکن وہ بات یہی ہے کہ پولیٹکل فیوچر اگر بچانا ہے تو بلاوک کو کراچی میں رہا ہے کہ کراچی کی ایڈنسیشن کو بہتر کرنا پڑے گا اور زرداری صاحب کو پاکستان میں رہ کے سیاست کرنی پڑے گا یہاں پہلے اپوزیشن اور حکومت کی باتیں آپس میں چل رہی تھیں کہ کس طریقے سے بچایا جائے حکومت کو یا نواز شریف صاحب کو اب امریکہ جا رہے ہیں یعنی باریوں لگنے کہ جہاں سے چانس نظر نہیں آتا تو دوسرے طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چانس بنا لیا جائے کیا یہی بات اکھلکہ یہ اخلاق کی انحطات کی بہترین مثال ہے چلیں ایک ماضیک اندر یہ پریکٹس جاری رہی لیکن ہم نے دیکھا بینیزر بھٹو مرہوم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ دوہزار تین کے بعد بہت زیادہ لوبنگ کی مارت سیگل جو ایک لوبیسٹ ہے ان کو ہائر کیا تھا انہوں نے اس کے بعد جب وطن واپس لوٹی تھی این ارو این ارو کیا لیکن این ارو سے پہلے جب وہ وطن واپس لوٹی تھی سیکیورٹی تھریٹس تھے لیکن وہ کہتی تھی کہ عوام کی مقبول ترین وہ لیڈر اور عوام کی وجہ سے واپس آ رہی لیکن اس وقت بھی وہ کنڈولیزرائیس سے جو اس وقت سیکٹی آف سٹیٹ تھی ان سے اشورنس لے کی آئی تھی لیکن اس کے باوجود جو حالات سامنے آئے جو ان کو ائرپورٹ سے پر اترتے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم نے سب نے دیکھا تو سحصہ دانوں کو اس صورتحال سے سبق سکھنا چاہئے سپیشنل زداری صاحب کو اور فورن کوالیفائیڈ بلاول بھٹو صاحب کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے اقتدار دیے اور ہم عوام کی نمائن دیں تو پھر ان لیٹر اینڈ سپیرٹ یہاں پر پاکستان کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں عوام سے رجوع کرے عوامی طاقت کے اوپر آپ اقتدار کیسا بنے نہ کہ امریکن سپورٹ لے کے اب دوبارہ عوام کے ٹرسٹ کی تو بات یہ اتنا حال ہے کہ عوام پر اگر واقعی میں اعتماد ہوتا تو پھر یہ شیشوں کے بیچ میں جلسہ نہ کرتے یعنی بلٹ پروف شیشے جو ہوتے ہیں وہ لگا کے جلسہ نہ کرتے واقعی میں ٹرسٹ کرتے اور اس کے بعد جلسہ کھلیں عام کرتے واقعی میں عوام پر ٹرسٹ شو کرتے لیکن عوام پر ٹرسٹ کا یہ حال ہے کہ کچھ ڈیسیزنز ایسے کیے جاتے ہیں جو کہ عوام کچھ سوچ رہے ہوتی ہے ہو کچھ جاتے ہیں یوریا کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل تھا کسی زمانے میں لیکن پھر امپورٹ کرنا پڑتا ہے لیکن all of a sudden بات یہ آتی ہے کہ امپورٹ کی ہوئی یوریا پڑھی ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں کیا ہے اس وقت یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے پاکستان کے اندر تریباً دس لاکھ ٹن یوریا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ماضی کے اندر ہمارے ہاں قدرتی گیس کی قلت رہی جس کی وجہ سے کچھ سالوں میں یہ ٹرینڈ بنا ایک سٹرونگ ایک گروپ ہے ایک لابی ہے جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر کام کرتی ہے امپورٹرز کافی سال ڈومیننٹ رہے وہ امپورٹ کرتے رہے لیکن مجھشتہ دو سالوں سے ہم فٹی لائزر کو سبسیڈائز نرخوں کے اوپر بلا تطول گیس فراہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم یہ گیس فراہم کر رہے تھے ان کو سبسیڈائز نرخ کے اوپر تو آف کورس ان کی پیداواری لاغت ہے وہ کم ہوئی انہوں نے کم نرخ کے اوپر یوریا خاد تیار کی لیکن اس کے ساتھ دو ہزار پندرہ میں اسی لابی نے جو امپورٹ کے اندر انٹرسٹ رکھتی ہے پاکستان کی کپیسٹی بہتر ہونے کے باوجود تقریباً سرپلس جو تین لاکھ ٹن سے زیادہ یوریا امپورٹ کی اس میں سے بھی اس وقت دو لاکھ پنٹالیس ہزار ٹن امپورٹیڈ یوریا ہمارے سٹاکس میں موجود ہے لیکن جب ہم اپنے لیے انہف یوریا پروڈیوس کر رہے ہیں بنا سک رہے ہیں تو پھر ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی صرف اور صرف اپنے فائدے کی ضرورت کی اور یہ بات ٹیک اپ بھی ہوئی کیوں امپورٹ کی گئے مزے کی بات یہ جو گھومن صاحب فرٹی لائزر امپورٹ کی گئی تھی تین لاکھ ٹن سے زیادہ یہ کرزے انٹرنیشنلی لون لے کر حاصل کی گئی تھی صحیح وہ کرزے حاصل کی گئے اور اب ہم وہ کمپنیوں نے وہ کرزے بھی واپس کرنے اس کے ساتھ جو امپورٹ کی ہم نے وہ اس وقت دو لاکھ پنٹالیس ہزار ٹن ہمارے سٹاکس میں مجود ہے اب جو ہم نے سستے گیس فراہم کر کے سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو سستی یوریا تیار کروائی اب وہ ہم اس کو بیرون ملک بھیجوانے کی اجازہ دے دیئے کہ آپ اس کو بیرون ملک جا کر فروخت کریں اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے تھی اس کے ساتھ آپ سے سوال پوچھ سکو وہ یہ کہ دیکھیں ایک سبسیڈی آپ نے پروائیڈ کی پہلے فیکٹری اونرز کو انہوں نے سبسیڈی لے کے خات پروڈیوز کی اس کے بعد وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو دونوں سیڈ سے پروفٹ لے رہے ہیں تو کیا گورنمنٹ کو ایسا میکنیزم ان پلیس نہیں کر سکتی کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس ایکسپورٹ کا کچھ حصہ آپ گورنمنٹ کو واپس ریفرنڈ کریں کیونکہ آپ نے سبسیڈی لے کے آپ نے جو سستی گیس سستی بجلی لے کے آپ نے وہ گیس پروڈیوز کیا وہ گورنمنٹ کا پسہ لگا ہے تو جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ بھی پروفٹ آپ کے پاس گورنمنٹ صاحب آپ کی تجویز تو بہت اچھی ہے لیکن جب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے اگر یہ کلاس لگ جائے گی تو پھر وہ جو ان کو ابجیکٹیو ہے میکسیمم پروفٹ جنریشن کا وہ نہیں ہو پائے گا نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر حکومت یہ کلاس نہیں لگا رہی تو یہ منافع خوروں میں سے حکومت کے بھی اپنے کوئی افسران یا کوئی لوگ ہوں گے جو کہ یہ کلاس نہیں لگا رہی یا اس کی تجویز نہیں دے رہے اگر ایک عام آدمی اس کو تو آف کورس پروپ کرنے ایک ضرورت ہے کہ کیا بیروکریسی کے اندر یا کس لیول کے پر اس لابی کے لوگ موجود ہیں جو اس کی سمکی ڈسیئن میکنگ اتنی ایزیلی کروا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اب جب یہ اجازہ دی گئے کہ آپ تین لاکھنا ایکسپورٹ کر لیجئے ساتھ ایک نیشنل سوری فرٹیلائزر ریویو کمیٹی قائم کر دی گئی ہے حکومت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر جب یہ ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ لوکل مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت بڑھ جائے یہ کنسرن بھی تھا کچھ منسٹریز کا جو انہوں نے کومنٹس دیئے تو ایسیسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو فرٹیلائزر ریویو کمیٹی ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھے گی اگر ایمپورٹ یوریا ایمپورٹ ہونے کے شروعات میں لوکل مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت اگر بڑھ گئی تو پھر ایسیسی کو انفارم کیا جائے گا ویکلی ویسیس کے اوپر ایسیسی دوبارہ میٹنگ کرے گی اور یہ فیصلہ جو تو ایمپورٹ کرنے کا کیا گیا اس کو ویڈراؤ کر لے گی اس عرصے کے دوران سب کچھ ہو چکا ہوگا اس میں منیسٹر کونسا رسپونسبل ہے کس کی رسپونسیبلیٹی ہے دیکھیں دو منیسٹر کی سب سے زیادہ رسپونسبلیٹی ہے وزارت تجارت کی وزیر تجارت فرمدستگیر کی اور وزیر وزارت انڈرسٹریز کی ان دونوں کی ورکنگ کے اوپر ان دونوں کی فگرز کے اوپر اور ایسی سی اپنا ہاتھ میں ڈسیل کرتی ہے انہی مزارتوں کے انڈر ہے نیشنل فرٹیلائزنگ مارکٹنگ کمپنی جس کو سارا جو فرٹیلائزر کا منیجمنٹ کرتی ہے انہوں نے جو سامنے رکھ دیا ایسی سی نے اپروف کر دیا ہے ٹھیک ہے جو سامنے رکھ دیا وہ اپروف کر دیا کی بات ایک اور ایگزیمپل آتی ہے پھر کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی بلدیاتی نظام آئے گا عوام کو یہ کہا گیا تھا آپ کے اندر سے آپ کے نمائندے ہوں گے آپ ہی کا کام کریں گے یعنی صحیح معنوں میں جمہوریت عوام تک پہنچے گی لیکن صحیح معنوں میں جمہوریت عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا اس کے راستے پر کنٹینر لگا دیا گیا اور وہ کنٹینر کیا ہے پنجاب سیول آرڈنیٹس یعنی ملک کے دو بڑے صوبے جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹرو میننگز میں ڈیموکریسی لے کر آئیں گے وہ نہیں لے کر آ رہے اور اب جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا افسران کو بیوراکریسی کے اندر ہلچل بھی مجھ گئی ہے سوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں بار بار جب یہ سیول آرڈنیٹس پنجاب سیول آرڈنیٹسریشن آیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے اب یہ جو آرڈنیٹس آیا تھا وہ رنگ دکھانا شروع کر دیا اب دیکھیں ایک آر دن پہلے انہوں نے پنجاب کے اندر دس ڈیپٹی کمیشنرز کو چینز کر دیا مختلف ازلا کے اندر اور سوہل اس کا جو سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سارے ڈیپٹی کمیشنرز کے انٹریویو کس نے کیا ہیں چیف منسٹر پنجاب ساتھ نے ان کو سب کو بلایا سب سے بیٹھ کے بات کیا کہ کیا کیا آپ سے ہمیں کیا کیا توقعات ہیں اور کیا کیا آپ نے ٹارگرس اچھیر کرنا ہے بیوراکریسی سے تو ویسے بڑے قریبی تعلقات رکھتے ہیں نا نوازشنی پر شہباز 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 جب آریکہ جو آپ بات کر رہی ہیں آئیڈلی جب لوکل گورنمنٹس ان پلیس ہیں تو یہ کام یا یہ رائٹ ہونا چاہیے تھا جو کہ ڈسٹک میر بیٹھا ہوا ہے ڈسٹک چیئرمین بیٹھا ہے اس کا رائٹ ہونا چاہیے تھا وہ انٹریویو کرے اس ڈیپٹی کمیشنر کا جس سے اس نے اپنے اس اپنے ذلعے کے اندر اس نے ایڈنسٹیشن چلانی ہے وہاں پہ فلاو بیبود کے کام کرنے ہے وہاں پہ جو بھی law and order کی سیچویشن ہے اس حوالے سے اسے بیٹھ کے بات کرتا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا پلائن ہے آپ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے لیکن آپ کر کے آ رہے ہیں آپ نے اپنے پاس لے لیا جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا اب کیا ہوگا چونکہ اس ordinance کے تحت آپ اپنی مرضی کے آفسرز کو لے کے جلیں گے اب یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایم این ایز بھاگ رہے ہیں کہ مجھے فلانا ڈی پیو چاہیے مجھے فلانا ڈی پیو چاہیے وہ بھی ہو رہے ہیں سب سے بڑی بات آپ گریڈ اٹھارہ کے لوگوں کو ڈیپٹی کمیشنر لگا رہے ہیں گریڈ نائنٹین ٹونڈی کی پوزیشن ہے وہی ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ جتنے جنئر کے آفسر کو آپ سینئر پوزیشن میں لگائیں گے اس کو ابلائج کریں گے جب اس کو ابلائج کریں گے آپ اس سے فائدہ لیں گے سارے کا سارا مقصد وہی ہے ایک بات جو ایک ہسٹوریکل فیکٹ میں یہاں پر ضرور کورٹ کرنا چاہوں گا 1977 کے اندر ضرفکار علی بھٹو نے بھی یہی موڈرس او پرینڈ آئی اپنایا تھا اپنی مرضی کے ڈیپٹی کمیشنر لگایا تھے اور الیکشن کو مینج کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد ریزلٹ کیا ہوگا آپ کو پتہ 79 کے بعد جو سارے ملک کے اندر مومنٹ چلی ان کو تھوڑا سا شریف فیملی کو تھوڑا سا سبق سیکھنا جائی ہسٹری کے ذریعے اگر آپ کام اچھا کریں گے لوگوں کے لیے فلاہو بیبوت کریں گے لوگوں کو ریچ اوٹ کریں گے ان کے رزانے کی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں کیونکہ ہیلتھ اور اس کی ایجوکیشن کے فسلیٹیز کو بہتر کریں گے لوگ آپ کو ووٹ ان کریں گے لیکن مسئلہ تو وہی ہے وہ آپ نے کیا نہیں ہے میں ابھی اس ویکنڈ پہ گاؤں گیا ہوا تھا وہاں پہ ان کے اپنے جو چیئرمنٹ وائس سے لوکل گورنمنٹ کے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں اس لیے کہ انہوں نے کیوں لیکشن اڈوائے وہاں پہ نہ کوئی ہمیں پوچھتا ہے نہ ہمارے پاس کوئی فنڈ ہے نہ کوئی کام کرنے کا ہے کیونکہ سارا ایک فورمالٹی پوری کرنی تھی ہوگی پھر مطلب یہ کہہ دیا جائے کہ ایک آمیر جب آیا تو اس نے ان پلیس جمہوریت زیادہ رکھی لو لیول پر اور جب جمہوریت آئی وہ آمریت کے انداز پہ زیادہ چل رہی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یعنی جبکہ وزیراعظم صاحب کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہا جاتے ہیں جمہوریت خطرے میں آگئی ہے جمہوریت کیا اس چیز سے خطرے میں نہیں آتی نیکہ پچھلے جنہوں میں جماعتوں کے کمیٹی کی میٹنگ میں در مسلم لگنون سمیت کچھ جماعتوں کے رحمہ موجود تھے ان چاروں لوگوں کا یہ کنسنسز تھا جب ان سے بات کی کہ وہاں پر امپاور نہیں کر رہے لوکل باڈیز کو یہ وہ انہوں نے کہا یار کیوں کریں گے ہم سب نے لفظ یہ تھا ہم سب نے مجبوراً یہ لوکل باڈیز کے لیکشن کرویا ہے چونکہ سپریم کورٹ کی سر پر تلوار لٹک رہی تھی تو یہ تو فیس سیویں کے لیے کرنا تھا کر دیا لیکن اب ہوگا وہی جو گھومن صاحب نے بتایا جو من پسند کے اور جونئر افسران کو ڈپٹی کمیشنر لگانے کا زنسلہ جاری اور آگے الیکشنز ہیں اور وہ بھی کیوں لگائے جارہے ہیں دو روز وفا کی حکومت کی جانے پنجاب حکومت نے صرف پنجاب کے اندر ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صبحی اسمبلی کی نشستوں کی اوپر حلقوں میں ترقیاتی فنڈز کے نام کے اوپر انتیس ارب روپے ریلیز کی ہیں اور وہ سارا پیسہ ان ڈپٹی کمیشنر کے طرح خرچ ہونا ہے اور اس کے اندر بھی صرف اپوزیشن کو آپ کو ایک سائٹ پی کر دینا کہ اپوزیشن کے حلقوں کو ارکین ہیں ان کے حلقوں میں کب دینا ہے کب نہیں دینا ان کے عام ٹوشنگ الگ ہوگی مسلم لک نون کے اپنے جو ایمین ایز ایم پی ایز ہیں بھلے پیسے وفاقشی حکومت کے لگے گئے یا صوباہی حکومت کے ان کو جو خرچ کرنے کا طریقہ کار ہے کس سٹیج کی اوپر کس کو کتنا ریلیز کرنے ان کو بھی حمزہ شہباز پنجاب میں بیٹھے لاہور میں بیٹھ کے تیہ کر رہے ہیں یہ وہ سارا ہے جب آپ کے اپنا ڈپٹی کمیشن من پسند کا بیٹھا ہوگا پھر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کب وہ سلسلہ شروع ہوگی آئندہ الیکشن سے کب پیسوں کا خرچ بھی ہونے ترقیاتی سکیمیں بھی بننی ہے اور اس کے بعد کس کو کہاں پہ نوازنے کس کو کہاں گریل کرنے آگے جا کے الیکشن کے ریزرٹس اچھا ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں اسپیک کیا جا سکتا کہ جی ایک آزادانہ بلدیاتی نظام ہو الیکشن کے اندر جو مرضی جو مرضی کرتا رہے حوام جو ہے وہ الیکشنز میں اپنی مرضی سے ووٹ کرتے ہیں ظاہر ہے اگر کوئی بیوراکرسی انڈر کنٹرول ہوگی تب ہی اچھا اس نمام چیزیں کنٹرول ہو پائیں گی نا وہ انیکہ دیکھیں جی پھر لوکل گورنمنٹ آپ جو بات کر رہیے لوکل گورنمنٹ کا بیسک کانسرپ کیا ہے آپ پاور ٹرانسفر کرتے ہو گراسٹوڈ لیول پہ آپ جو آپ کی جو مقامی حکومتے ان کو یہ رائٹ دے دیتے ہو کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی علاقے کے اندر جو بھی آپ کو ضروری یاد ہے ان کو پورا کریں آپ کو وہاں پہ اگر سیورج چاہیے تو سیورج لگائیں اگر آپ کو سٹریٹ لائز چاہیے تو سٹریٹ سر لگائیں اگر آپ نے اپنی یونین کونسل کے اندر کو بیسک ہیلتھ یونٹ بنائیں تو وہ بنائیں لیکن سوال وہی ہے کہ آپ پاور ڈیلیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ ڈیوالب کرنا ہی نہیں چاہتے پاور آپ دینا ہی نہیں چاہتے اس کو جتنا سے زیادہ کنٹرول آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور یہی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے پاور اگر کسی کو دے بھی جائے یعنی کوئی اختیارات دے بھی دیے جائیں اور اگر وہی شخص آپ کا اپنا جاننے والا یا چہیتہ ہو تو کرے گا تو وہ وہی جو آپ نے کہنا ہے اور اگر اسی طریقے سے سسٹم چلتا رہا تو وہ for the people of the people for the people by the people والی ڈیموکرسی تو ادھر نہیں آسکتی صرف نام نام کی ڈیموکرسی آسکتی ہمیں بریک کی درف جانے ہیں بریک کے بعد شوکو کنٹنیو کریں گے بریک پر جان سے پہلے ناظرین بات کر رہے تھے پنجاب کی حوالے سے ذرا سندھ کا رخ کرتے ہیں اور سندھ کا رخ کریں اور کراچی کا رخ نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا کراچی میں سرکولر ریلوے کسی زمانے میں چلتی تھی لیکن کیوں کہ اب ایک بار پھر سے انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جاری ہے اور سی پیک منصوبے پہ جب میٹرو ٹرین کی یا یہ جو اورنج لائن ٹرین ہے اس پہ اعتراض اٹھا تو اس کے بعد پھر ڈیفنیٹلی باقی صوبوں کے اور ان کے پروینشل ہیڈز یا پروینشل کیپٹلز کے بارے میں بھی ایک آگیا کہ ٹھیک ہے تمام صوبے جو ہیں اپنے اپنے وہاں میٹرو یا جو بھی منصوب ہیں وہ بنائیں کراچی سرکولر ریلوے لیکن ایک عجیب و غریب سا پینڈورا باکس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو شروع بھی کرنے کے لیے صرف اور صرف حکومتی نہ اہلی یا پھر حکومتی ویل نہیں یا پھر فنڈز کی کمی نہیں بلکہ تجاوزات بھی حائل ہیں یعنی ایک عام شہری بھی کراچی سرکولر ریلوے کے شروعات میں حائل ہے اور پتھارے ہوں یا ناجائز قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کراچی میں بڑی عام ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ایک ناسور ہے کراچی میں کیا کریں گے اس کا یہ تو گورنمنٹ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہو سکتا کراچی سویل کراچی سرکولر ریلوے کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ 1969 سے یہ شروع ہوا اس سے پہلے جنرل یوب نے یہ آئیڈیا کنسیر کیا تھا کہ ویدن کراچی ٹرین کے ذریعے مومنٹ کراچی میں ایون نومل ٹرین جو نیشنل ٹرین ہے وہ بھی ڈیڑھ گھنٹہ لیتی ہے وہاں پہ جب شروع ہوا تو انیشلی وہ یہی تھا کہ لانڈی سے ملیر ملیر سے وزیر مانشن وزیر مانشن سے نیشنل بینک پاکستان کی جو مشہور وہاں پہ بیلنگ ہے وہاں پہ شروع ہوا سیونٹیز ایٹیز میں یہ چلتی رہیٹ ہے کافی ریزنیبل لیول پہ چلتی رہی اب 99 کے اندر جب پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب کا کو ہوا اس کے بعد یہ ڈیسین ہوا اور پھر یہ ہمارے عرباب اقتدار کو یہ خیال آیا ہے کہ چلو ایک یہ اچھا ایک پروجیکٹ تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں ریوائیو کیا جائکا کو اپروچ کیا 1.5 بلین ڈالر کا ایک پروجیکٹ اپروو ہوا ایکنیک نے اپروو کیا کام شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کام شروع ہو گیا مجھے یاد ہے کہ میں نے 2010 میں ایک سٹوری کی تھی تب بھی یہی سارے اوامل تھے یہی سارے ایشیوز تھے جس کے وعیہ سے اس پر کام نہیں ہو رہا تھا اب وہ اوامل ملٹیپلائے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے جو میں نے سٹوری کی تھی اس میں ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی میں نے خود بھی اس پر انیویسٹی گیر کیا تھا وہ یہی تھا وہاں پر ایمکو ایم کے اپنے لوگ انہوں نے انکروش کروایا تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے انکروش کیا تھا ہوتا ہے کہ انکروشمنٹ کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں کمپسنشن لے کے وہاں سے آپ کو ڈھاتے ہیں آپ تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ جو بات کر رہے ہیں پھر جگیے لگا لیتے ہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں پھر آگے جا کے اور جگیے لگا لیتے ہیں آپ جگیوں کے بات کر رہے ہیں وہاں بیلڈنگ بن چکی ہیں میں وہی پتا اب وہ بیلڈنگ جو بننی ہے وہ کیا میری اور آپ کی مرضی سے بننی ہے وہ تو گومنٹ آف ڈا ڈے کی مرضی سے بننی ہے اب وہاں پہ مکم تھی وہی میں اتر اب آپ جے سی پیک کے اندر پروجیکٹ ڈال دیا گیا کہ یہ سی پیک کے تحت ہوگا پیسو کرنا پہلے کی کمی تھی ابھی کمی ہے کمی ہے پولیٹیکل ویل کی کیا آپ کرنا چاہنے کہ نہیں کرنا چاہ رہے اب تھوڑا سا گومنٹ وہاں پہ کسی زمانے میں تھوڑا سا زور لگا بھی تھا لیکن وہی آگا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایم کی طرف سے مچنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں پہ ایک پروجیکٹ بنا ہوئے کہ ان لوگ وہاں پہ ہیں ان کو فلیٹس دیے جائیں گے اور ان کو ایکنومک جو بھی فینانشل کمپنسیشن وہ بھی دی جائے گی مومنٹ ہونی چاہیے اور پیسے دیے بھی گئے ہیں اور بلینز کی تعداد میں پیسے دیے گئے ہیں اب جو لیٹسٹ جو ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے وہی ہے کہ ساری چیزیں وہ ہیں ابھی کوئی سات ہزار کے قریب سٹرکچرز ہیں اوورال چھوٹے بڑے انکروچمنٹ جو چھوٹے جگی ہیں بڑے گھر جسے آپ کرے کوئی بلڈنگ سارے ملوں لاؤ کے اب اگین وہی ہوگا کمپنسیشن لسٹ بنیں گے کس کس کو کتنا ملے پیسے ملیں گے پھر پیسے ملیں گے وہاں سے اٹھا گے کسی اور چکا کاش کراچی اتنا سمپل ہوتا نہ تو وہ اسلام آباد ہے نہ وہ لاہور ہے کراچی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ مافیاز بہت سارے ہیں اور چلی ایم کیو ایم تو اب کچھ بریک ڈاون ہوئی ہے لیکن ان مافیاز سے لڑنا ایون گورنمنٹ اداروں کے بس کی بھی بات نہیں ہوتی اکثر اوقات یہ ان شہروں کے اندر سے جہاں شاید اکثر علاقوں میں مافیاز رول کرتے ہیں اور ان کو سائیڈ پر کرنا بڑا مشکل ہے اکثر پتھاریں ہٹائے جاتے ہیں تجاوزات گرائی جاتی ہیں بیلڈنگز گرائی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے اردین وہ پھر بلڈ ہو جاتے ہیں دھنکیاں الٹا آنے لگ جاتی ہیں اس چیز کو بھی تو کیٹر کرنے کی پیسے کی تو مسئلہ ہی نہیں ہے نگا آپ کی بات کسی حد تک درست تلے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ستم زریفی یہ ہے جساں گھومن صاحب نے اس کے ٹھوڑی ڈیٹیلز بتائیں دنیا کے ہر اتنے بڑے کوئی بھی ایسا شہر ہو جہاں پر کروڑوں کی عبادی ہو سب سے بڑا اس کا ٹرانسپورٹیشن کا لوں کی جو سہولت کے لیے جو پہلا ذریعہ ہوتا ہے وہ ریل ہوتا ہے اور یہاں پر چلو ماضی کے اندر تو جو کچھ ہوا ہوا گدشتہ سات آٹھ سالوں کے دوران ملہ دوہزار تیرہ سے قبل پانچ چھ سال تک جپان پاکستان کی منتے کرتا رہا کہ ہم پیسہ دینے کو تیار ہے آپ کر لیجئے دوہزار تیرہ تک ہو کہتے رہے دوہزار تیرہ تک ہو کہتے رہے لیکن ہم نے کہا جے کہ ہم نے نہیں کہنا آپ نے بات کی کہ مافیا کی ایسا کش کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کی ول ہو کہ مافیا حکومت سے زیادہ مضبوط ہو جائیں اگر مافیا حکومت سے زیادہ مضبوط تو اس کا مطلب ہے کہ ان مافیا کے اندر حکومت کے اپنے لوگ پھر بیٹھے ہوئے اور چندہ ہزار لوگ جھگیوں والوں کے نام کے اوپر اتنا دو سے ڈھائی کروڑ لوگ متاثر ہو رہے ہیں یہ کیسا جھگیوں والے لوگ ہیں جن کا کوئی سلوشن ہی نہیں کسی کے پاس کراچی میں خود بھی یہ رہ کے آئیے ابھی بھی اس کہانا جانا ہے میں زیادہ کراچی نہیں گیا ابھی جہاں ہم ٹیلیوین پہ دیکھتے ہیں بدترین ٹریفک جنگ وہاں پہ ہو رہے ہیں آپ کے پاس پیسے ویلیبلہ خدا کا حوف کر رہے ہیں کراچی والوں کا کیا قصور ہے کہ پہلے آپ نے ان کے اوپر آپ نے جو مافیاز آمد ملٹنس ان کے امپوز کر دی ہے آپ کو پچھلے دس سال میں وہاں پہ جس طرح بدترین دہشتگردی ہوئی گھروں کے گھر اجاب دیئے گئے بلکل ٹیررزم یا ایسے لوگ جو کہ شدد پسندی میں انوالوڈ ہیں ان سے گھرا ہوا ہے ایسے گھرے ہوئے شہر کے لیے اور آپ کو یاد ہے قائم علی شاہ صاحب کیا کر لیتے تھے مراد علی شاہ صاحب آئے کیا کر لیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کراچی کو ڈیویلپ کیا جائے ابھی مجھے اس لیے امید ہے کہ وہ سٹینفرڈ ریٹرن ہمارے مراد علی شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں اس کے بعد آکس فورڈ ریٹرن بلاول بٹو زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے بعد ساری پاورز ہیں سارا رسورسز ہیں پیسے ہیں آپ کے پاس گورنمنٹ ہیں تو میں نے اور آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا آپ ان سے پوچھا جانا چاہیے مراد علی شاہ صاحب سے کہ آپ دوہزار آٹھ سے آپ کی پارٹی جو ہے سوہیل بیٹھی ہوئی ہے پاور کے اندر ابھی اگر آپ یہی کہیں گے کہ جی اب ہم کر نہیں سکتے یا انکروچرز ہم سے نہیں ہونے لگا آپ یہ بھی وکیٹ کروا دیجی تاکہ کراچی کلوں گا یہ سہولت مل جائے آپ دہشتگردی کی بات کرنے اس کے اندر بھی سندھ حکومت کی کتنی ویل آگئی ہر تین مہینے بعد ہم لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ جی رینجرز کے آگے اختیارات میں توسیح ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن توسیح ہو جاتی ہے پروجیکس کی ڈیڈلائن میں توسیح ہو جاتی ہے جتنا اماؤنٹ لگنی ہوتی ہے اس میں اور سپیشلی بجلی کے منصوبوں کی بات کریں بجلی کے منصوبے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیڈلائن آگے کی آگے کی آگے جائی جاتی ہے اور اب منصوبوں کے منصوب ہونے کی بات آ رہی ہے بھٹی ساتھ انیقہ دیکھئے پاکستان کے اندر ریلائیبل انرجی اور افورڈبل انرجی کے لیے سب سے زیادہ جو ہمارا سٹیٹیجی کے لیے جو انحصار ہے وہ واپ ڈا پر ہے لیکن بہت قسمتی سے گزشتہ پینتی سے چالیس سالوں گزران واپ ڈا نے ایسی روش اختیار کر رکھی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ افیسرز نے الہجیڈی یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ان کی انکومپیٹنٹ ہیں یا کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں کہ ڈیلے کروانا ہے ہر پروجیکٹ ڈیلے کروانا ہے کچھ نام لینے تو بہتر ہوگا میں آپ کو نام جیلے نام لے دیتا ہوں سابق چیئرمن وابڈا زفر محمود صاحب شباشیر صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں حکومت کے اعتماد والے ان کو لے کے آئے انہوں نے نیلم جیلم پر بجلی منصوبہ بھی ڈیلے کروا دیا انہوں نے تربیلہ فورت ایکسینکشن منصوبہ بھی ڈیلے کروا دیا صرف ڈیلے نہیں کروایا بلکہ وابڈا تھوٹی نے جس کی نیچے اندر ممبر وابڈا ہیں ممبر فینانس ہیں ممبر پاور ہیں ان سب نے چوتھا تربیلہ توسی منصوبہ جو کہ چودہ سو دس میگا وابڈ تھا جون دوہزار سترہ میں مکمل ہونا تھا اس کنڈیشن کی اوپر کہ ہم اس کو کونٹریکٹر کو پچاس میلین ڈالر ایکسیلیریشن منی کے مد میں دیں گے ایک انسینٹیو دیں گے پچیس میلین ڈالر دے دیئے اس کے باوجود اس کونٹریکٹر سے ہم کام مکرہ وقت پر اورڈر کیا کہ پہلی تربائن دسمبر دوہزار سولہ میں آنی چاہیے ایک نہیں ایک سے زیادہ ویزرز کیے ایک سے زیادہ ویزرز کیے وہ نہیں آئی دوسری ڈیڈ لائن وہ میٹ نہیں ہوئی نیلم جلے مد میں جلی منصوبہ باستر ٹارب سے شروع ہوا ساڑھے چار سارب تک پہنچ چکا ہے قومی خزانے کے نقصہ کیا الیکشن سے پہلے پہلے تیار کر لے گیا جل جاتے ہیں منصوبے کدھر جاتے ہیں دیکھئے الیکشن تو ابھی پورا سال پڑھا ہوا نا اس سال یہ ایک سال اگر ایک سال بعد جا کے چلاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے اب ان کو ایمی جیٹی جنہوں نے پلان دیا ہوا ہے اپریل مہی کے اندر ایک تربائن کا یہ دو تربائن شروع تو کرے نا جو آپ لاس کر رہے ہیں ایک تو آپ نے کاؤسٹ بڑھ گئی اس کے ساتھ ایک یونٹ جو سسٹم ایڈ ہونا چاہیے جس منصوبے کے اوپر عوام کا پیسہ لگ رہے ہیں جب وہ قومی سسٹم ایڈ نہیں ہوتا تو ملکی معاشر کو اس کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یہ بتائیے کہ تین سال ساڑھے تین سال گزر گئے اگلے ایک سال میں اگر تربائن سٹارٹ ہونے ہوتے تو ان تین ساڑھے تین سالوں میں ہو جاتے اگلے ایک سال میں ڈیر سال میں کون سا ان کے پاس سالہ دین کا چراغ آ جائے گا کہ وہ رب کریں گے اور all of a sudden جی تمام منصوبے ٹائم پر ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے آ جائیں گے وہ روشن پاکستان کے وعدے پر نہیں دیکھیں وہ سالہ دین کا چراغ تو نہیں ہوگا لیکن جو دو چیزیں انسکر اندر منصوبوں پر کام جاری ہے ہمارا جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں وہ منصوبہ جو جون دوہزار سولہ میں مکمل ہونا چاہیے تھا جو وہ منصوبہ جو دسمبر دوہزار سولہ میں مکمل ہونا چاہیے تھا کام تو ان پر ہو رہا ہے نا سوست رفتاری سے ہو رہا ہے مینیجمنٹ ہے وہ مکمل ہی ہو پر الٹی میٹلی وہ چھ ماہ سال ڈیڑھ سال کی تخیر سے آ جائیں گے لیکن اس کا الٹی میٹلی جو ڈینٹ پڑتا ہے بہت بڑا وہ ملکی موشیت پر پڑتا ہے اور عوام کو پڑتا ہے اس کے ساتھ داسو کے ہم نے بات کی بہت بڑا پرجیکٹ ہے اس کے ساتھ وہی پوچھنا تھا داسو حالا ہے بابڑا بھی ریل سٹیٹ میں کافی انویسمنٹ کر رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے طرح وہ بھی کالونی ہیں بنانے کے چکر میں کافی آگے آگے ہیں تو وہ جو آپ کی سٹوڑی ہے وہ کیا ہے داسو کے اندر بھی ہے چونکہ بہت بڑا پرجیکٹ ہے چارزہ تین سو بیس میگا وارٹ کا اس پرجیکٹ کو وہاں پر اپنے بنانے وہاں پر پہلے تو کوئی سٹل ایریا نہیں ہے وہاں پر ایک گاؤں تھا اس گاؤں کی ریسیٹلمنٹ ہونی تھی وہاں پر آفیسرز کی اور سٹاف کی کالونی بنی تھی جب منصوبہ آپ نے کھڑا کرنا ہے بہت بڑا پرجیکٹ ہے انیشل فرسٹ فیس کے اندر اس نے دو ہزار ایک سو سو میگا دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ دسمبر دو ہزار انیس تک پیدا کرنے لیکن اس کے لیے اس منصوبے کے لیے یہ کالونی بہت ضروری ہے ایک سال تک کنٹریکٹ آپ نے کمپنی کو دیے رکھا اب آپ نے کہا کہ اس نے یہ وائلیشن کیے اب ہم اس کو اس کو انفاری کر رہے ہیں اب دوبارہ ٹینڈر ہوئے ہیں سال سے ڈیڑھ سال تو آپ نے تاخیر کر دی خان خار پن بجلی منصوبہ ہو داسو ہو الائی خوار ہو جناہ آہیڈ ہو پاور پروجیکٹس ہو نیلم جلم ہو تربیل ہو تمام پروجیکٹس دو سے چار پانچ پانچ سال تاخیر کا شکار ہے اور کبھی کو اس کی انکواری کر کے دیکھ لے جس بیسیس کے اوپر پیپلز پارٹی کے خلاف کمیشن نے نندی پور کے اوپر انکواری دی تھی کہا تھا کہ ایک سو تیسر روپے کا نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی کی حکومت نے نندی پور منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے وہ نقصان اس وجہ سے تھا کہ وہ بجلی ناپیدا نو ہونے کی وجہ سے ملکی موشت متاثر ہوئی تھی اگر آپ اس کی انکواری کریں تو وابڈا کا آپ کو کوئی ایک ہزار عرب سے زیادہ کا لاؤس سامنے آئے گا جو مقررہ وقت کے اوپر منصوبے مکمل نہ ہونے کے وجہ سے ملکی موشت کو برداشت کرنا پڑا ہے سوس کی بات یہ کہ ایون آپ لوگوں کے آنے سے پہلے جب یہ شو شروع ہوا تب سے ہم نندی پور نیلم جہلم کی بات کر رہے ہیں لیکن ناظرین ڈیڑھ سال دو سال گزرنے کو آئے ہیں آج تک کچھ نہیں ہو پایا قیمت بڑھتی چلی جاری ہے کسٹ بڑھتی چلی جاری ہے پیپس پارٹی کے دور کے اندر جتنا عرصہ منصوبہ بند رہا تھا نہیں بن سکا تھا موجودہ حکومت نے جولائی دو ہزار چودہ میں اناؤسمنٹ کی کہ منصوبہ مکمل ہے جولائی دو ہزار پندرہ میں ڈیڑھ سال ہوگے منصوبہ بھی تک نہیں چل سکا اتنا عرصہ یہ بھی لیپس کر چکے ہیں ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ آنے والی نسلیں کتنا سفر کریں گے اور اسی حوالے سے پولیو کا مسئلہ جو کہ کتنے سالوں سے چلا آ رہے ہیں اور سپیشلی ڈاکٹر شکیل آفریدی کے واقعے کے بعد پولیو کے پروگرام کو بہت شدید نقصان ہوا لوگ پولیو کے قطرے پلانے سے قطرانے لگے ہیں ایک بار پھر وانا اور خیبر ایجنسی کے اندر اس چیز کو پولیو کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے خعور صاحب کے لوگ منع کر دیتے ہیں وہ دکٹر شکیل آفریدی کے واقعے کے بعد سے لوگ کترانے لگ جائے ہیں کہ نہیں کترے بلانے اس کے ڈینڈ تو بہت سکت پڑا تھا شکیل آفریدی والا کیس ہوا تھا اسامہ بن نادل وہ پتہ ہے ساری دنیا کو یقینی طور پر لوگ پھر اسے پیچھے ہٹ گئے تھے ترسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ آلیڈی تھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹائبل ایریا کے اندر وہ پولیو ویکسین کو زیادہ ویکم نہیں کرتے تھے اب چونکہ اپریشن ہوئے احلات بہتر ہوئے اب یہ بہت اچھی ایک دیولمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ راضی ہو گئے ہیں اور اب گورنمنٹ بھی وہاں پہ کر رہی ہے ملٹیر ساہبیشن وہاں پہ ہے یہ دو لاکھ پچیس ہزار بچوں کو وہاں پہ پولی ویکسینیشن دی جائے گی سوال انیگا جہاں پہ جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی نے وہاں پہ آپریشن کر دیا اب وہاں پہ رول آ جاتا ہے سیول ایڈمیسٹریشن کا کہ سیول ایڈمیسٹریشن ہے وہ جتنے علاقے کلیر ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے انتظامات بہتر کریں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آگے ہیں حالات بہتر ہو گئے ملیٹسن چلے گئے اب چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں ہوتا کیا ہے فاٹا ری فارمز بنتی ہیں فاٹا ری فارمز کے اوپر کمیٹی بیٹھتی ہے سرتاج عزیز صاحب کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں آٹھ دس مینے بیٹھ کے کمیٹی ایک ریکمنیشن کرتے ہیں اس کے بعد جب ریکمنیشن کو امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ پھر پولیٹیکل مائلیج کے لیے مولانا فضل الرحمن دوسری سائٹ پہ چل پڑتے ہیں اچھ اکزائی صاحب تیسی سائٹ پہ چل پڑتے ہیں وہ آرام سے بیٹھتے ہیں وہی نا پھر وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں پولیٹیکشن ہم ان کو صاف تارگر نظر آتے ہیں لہٰذا ہمیشہ میڈیا کا اور انکر پرسن کا ہماری طرف ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ تارگر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ زمانداری تو آپ کی ہے میری اور آپ کی زمانداری تو نہیں ہے چونکہ اب وہاں پاور میں ہے چونکہ وہاں پہ آپ کی آپ سیاست کر رہے ہیں جب سیاست کرنی ہے تو عام لوگوں کے سر پہ تو سیاست نہیں نہ کریں یہ تو ہمارا مستقبل ہمارے بچے ہیں وہاں پہ اب گاہے بگاہے پوری دنیا کے اندر ہے جب ہماری حرزہ سرائی ہوتی ہے پاکستان میرے حال میں چاند تین ممالک ہے جہاں پولیو رہ گیا ہے جہاں پولیو رہ گیا ہے مدگی میں نالوں میں اس طرح کی جگہوں پر یہاں صفائی سترائی کبھی نظام نہیں ہے یعنی انسانی حقوق کی کھلی کھلی پاہ مالی ہے اگلے ٹاپک میں بھی بات کریں گے لیکن یہ پولیو کے مسئلے پر حکومت کوشش کرتی ہے کچھ عوام کی طرف سے پروپر ملتا نہیں ہے کوپریشن نہیں ملتی دوسرا یہ دہشتگردی کا یعنی پولیو کے ورکرز کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جو کہ اپنی جان پر کھیل کے ہمارے مستقبل کو بچانے کی کوشش کرتے اس کا کیا کریں انتہائی قابل مضمت اور انتہائی قابل مضمت فیل ہے وہ لوگ جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو ہمارے اس قوم کے مستقبل کو سکیور کرنے کے لیے ڈور ٹوڈور جا رہے ہیں خواتین بھی اس میں جا رہی ہوتی ہیں مرد و خواتین جا رہے ہوتے ہیں اور بڑے مشکل صورتحال میں ان کو جانا پڑتا ہے دور دراز کے علاقے میں خصوصی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے جو ایک ایسی بیماری جو عمر بھر کے لیے آپ کو مضہور کر دیتی ہے ان سے بچوں کو چھٹکارہ دلایا جاسے گئے اس ویکشنیشن کو پلا کر اس کے بعد اس ویکشنیشن بھی پہلے بہت سے اس کی بارے میں غلط اس کی کچھ تہمات تھیں کچھ ایسے غلط سٹیٹمنٹ سی کہ اس کا یہ امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ ہے وہ اس کے ساتھ اللہ انفورس منجنسی کو بہت زیادہ چیک ان بیلنس اور سیکیورٹی رکھنی ہوگی خصوصا جو ریسنلی پارہ ایسنار کا واقعہ پیش آئے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ یہ جو کمپینن اتنے سے بعد شروع ہونی جا رہی ہے کوئی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے دوبارہ سبتاج ہوئے ٹھیک ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا اگر اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ ہر شخص چاہے وہ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا اس کی صحت بنیادی ضرورت ہے پانی صاف کھانا یہ تمام چیزیں بنیادی ضرورت ہیں تو پھر یہ مسئلہ آنا آتا اور بات یہ ہے کہ صرف پاکستان بیٹھے ہم یہ بات نہیں کر رہے بلکہ باہر سے اقوام متحدہ کی یہ نمانڈ آگئی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے بارے میں جواب دیجئے پاکستان کو دوسرے ممالک کو جواب دینا پڑے گا کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی کیوں ہو رہی ہے حالانکہ ہمارے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ایٹ سے لے کر آرٹیکل ٹوینٹی ایٹ کے اندر بڑے کامپریہنسیولی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے لیکن ہمیں یہ لٹر آگیا بڑی شرمندگی کی بات ہے انیکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں بہت کچھ لکھ رہے ہیں ہماری اپنی ویلیوز میں بھی ہے اور ہمارے دین میں بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جب آپ عالمی معاہدوں کی اوپر دستخط کریں گے عالمی ممالک سے مختلف یونین سے آپ مالی مفادات حاصل کریں گے اور ان کو لکھ کر دیں گے کہ ہم آپ کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں گے پھر جواب دیونا پڑے گا گدشتہ روز کچھ دستعویزات ہمیں ملی میں نے پڑھی اور میرے لئے خود بہت شوکنگ سرپرائز تھا کہ اکمام متحدہ کی کمیٹی ہے انسانی حقوق سے متعلق اس نے پاکستان سے ریپورٹ طلب کی تھی پاکستان نے جو انٹرنیشنل کانوننٹ آن سیول اینڈ پولٹیکل رائٹس کے اوپر دستخط کیوں ہیں چار سال کے بعد امپلیمنٹیشن ریپورٹ مانگی گئی پاکستان نے اپنی ریپورٹ سبمٹ کی اکمام متحدہ کی زیلی کمیٹی نے پاکستان کے اوپر انتیس اعتراضات آئید کر دی ہیں وہ اعتراضات آئید کی ہیں اور انہوں اعتراضات کو لنک کیا گیا ہے جو پاکستان کو یورپی یونین میں اپنی مسنوات کو زیرو ڈیوٹی کے اوپر فروخت کرنے کا ایکسپورٹ کرنے کا جو رائٹ ملا تھا دوہزار تیرہ میں جی ایس پی پلس ٹیٹس وہ اس وقت خطرے سے دو چار ہے اور وان کیا گیا ہے کہ آپ انتیس اعتراضات کو ہمیں جواب دیں اور اس کے اندر جو سب سے سنگین انہوں نے جو چیزیں اٹھائی ہیں وہ پاکستان کو اس وقت دہشتگردی کا سامنا ہے وہ اس سے ریلیٹیڈ ہے جو دوستویزات پڑھیں جو اس وقت آپ سکرین پر چل بھی ہوں گی اب دیکھ سکتی ہیں ان کا فوجی عدالتوں کی اوپر سزائے موت جبری کمشدگی فیر ٹرائل خواتین پر تشدد چائر لیبر جبری مشکت یہ وہ معاملہ تھی لیکن جو اس کمیٹی کی جانب سے پاکستان سے جواب طلب کیا گیا ہے وزارت خارجہ نے وزارت انسانی حقوق کو لکھا ہے کہ تمام جوابات حاصل کر کے پندرہ فرمی تک وزارت خارجہ کو دیے جائیں اور وزارت خارجہ بیس فرمی تک جنیوہ میں اس کمیٹی کے اندر یہ پاکستان کا موقف ان اعتراضات سے متعلق جو بھی ہے وہ پیش کرنے کی پابند ہے جولائی دوہزار سترہ میں پاکستان کی فیٹ ڈیسائیڈ ہوگی یہاں پر کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس ٹیٹس کنٹینیو کروانا یہ نہیں لیکن جو اعتراضات آئیت کی گئے وہ بڑے ہوش رباہ ہیں جو میرے لیے انہوں نے کوئسٹنز کیا ہے کہ پاکستان نے جو دوہزار پندرہ میں فوجی عدالتیں قائم کی اس کا انہوں نے کہا ہے کہ ان عدالتوں کا جو اب تک کاروائی ہوئی ہے ہمیں بتایا جائے کہ ان کی جو پرسیڈنگز ہوئی وہ ساری ڈیٹیلز ہمیں دی جائے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوجی عدالتیں کاروائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے بعد فوجی عدالتوں کے ججیز اپوائنٹ کی جاتے ہیں ان کی کولیفکیشن کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک جو فوجی عدالتوں سے جن ملزمان کو سزا ہوئی ہے اس میں کیا فیر ٹرائل دیا گیا ہے کہ نہیں فیر ٹرائل کا حق اور اس کے بعد ان فوجی عدالتوں کے جو فیصلے تھے کیا وہ پبلک کیے گیا یا نہیں کیے گیا اور جو بھی فیصلے ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کیے جہاں ہم ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ انیکہ کو پتا اس میں میرا ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین رہا ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ جو انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہمیشہ دورہ میں آ رہا ہے فرانس کے اندر وہاں پہ امرجنسی لگتی ہے تو وہاں پہ تو کوئی یون سے ان کو ڈیریکشنل نہیں آتی کہ آپ نے اتنے مہینوں کے لیے امرجنسی لگائی ہے بیسک جو رائٹس ہے آپ نے ان کو بالکل سب سائٹ کر دیا ہے امریکہ کے اندر گانڈا نوما بے بنتی ہے تو وہاں پہ تو کوئی نیشہ دورہ میں آتے ہیں کہ ہم دیویلپنگ ملک ہے ہم کشکول لے کے سام دے جاتے ہیں اسی طرح یورپنین یونین وہاں پہ سارے جو تارکین وطن ہیں ان کو وہ نکال رہے ہیں اپنے بورڈر سے باہر نکال رہے ہیں آپ کی سیٹلڈ کنونشن انٹرنیشنل کہ آپ کوئی بھی تارکین وطن آپ کے ملک میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ڈونلڈ ٹرم وہاں سے سب کو نکالنے کے لئے چکر میں تو ہمارے اوپر وہی انیقہ جو بات کری بلکل ٹھیک بات کری جب آپ کے ہاتھ میں کشکول آپ کو ان کے سامنے کریں کہ ہمیں پیسے چاہیے تو کریں کہ خدا کا حوت کریں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے پچھلے ساٹھ ستر ہزار لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں تو اب ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمیں ملٹری گورٹس چاہیے اگر ہم نے یہ اور جمہوری حکومت نے علاو کیا ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی زبردست پر ہے اب آپ امریکہ کے اندر کہ وہاں سزائے موت نہیں ہو رہی امریکہ کے اندر کتنی سیٹس کے اندر ہم سزائے موت دے رہے ہیں کچھ عرصہ قبل پاکستان کا انٹیلیئنس لیول کے اوپر ایک ٹریننگ گروپ ہو گیا وہاں پر اٹلی کے اندر ایکسچینج تھا پاکستان کے وزارت دفاع کے کچھ لوگ بھی وہاں پر گئے وہاں پر جب ایکسچینج اف انفرمیشن کیا گیا اٹیلینز نے یہ بتایا کہ اٹیلینز کے جو ان کے لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو لاو کے اندر ایمینوٹی حاصل ہے وہ کسی شخص کو مرڈر بھی کر دیں تو عدالت اس کو سزا نہیں دیتی چلیے سزا نہیں دیتی لیکن سزا ہمارے عوام کو ملتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بہت سارے جو کنونشنز ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے بہت سارے کنونشنز کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں جی ایس پی پلس کا تو ایسے ہم لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو اگر وہ ختم بھی ہوتی ہے تو کیا ڈیفرنس پڑے گا کیا نہیں پڑے گا وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن ڈیفرنس پڑے گا ملتان کی عوام کو کیونکہ لاہور کے بعد راولپنڈی میں اور راولپنڈی کے بعد ملتان میں میٹرو بس آنے والی ہے لیکن سارے لوگ خوش نہیں لگتے بھٹی صاحب کیوں اس کے اوپر آنے سے پہلے ایک چھوڑا سا کومنٹ رہ گیا تو سٹوری سے کرتا ہے جو کہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کل اس پہ میں نے کچھ کام کیا سزائے موت کے اوپر سب سے زیادہ پریشر حکومت آنے والے جنہوں میں سزائے موت کے اوپر اناناؤنسٹ غیر اعلانی طور پر پابندی آئیت کرنے جاری ہے اس سے رکنے جارہے ہیں ملتان کی میٹرو بس آپ تو اپنا سہود ہے میرا اپنا ملتان شہر بھی ہے لاہور اور پنڈی کے بعد یہ تیسرہ بڑا پروجیکٹ ہے تیسرہ اب اس کے مالیتی کہا جا رہا ہے کہ ٹھائی سرہ میں مکمل کیے گئے لیکن بڑی اجلت میں آج افتحاق کرنے جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب شباز شریف کلی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اکیس میں سے جو میں نے وہاں پر انفرمیشن حاصل کی ہے اکیس میں سے دس میٹرو کے سوشن تحال نام مکمل ہیں اور سب سے بڑا جو ملتان کی میٹرو بس کے اندر اس وقت کوئسٹنز ہے وزیرالہ شباز شریف آنے والے دنوں میں انکوری کا آرڈر بھی کر سکتے ہیں جو میٹرو کا روٹ ہے اس کی چڑائی دس میٹر ہونی چاہیے تھی اٹھارہ سے اکیس کلومیٹر روٹ کی چڑائی کے اندر ایک میٹر کم کیا گیا ہے بسوں کی کراسز کا سویر ایشوز ہے ملتان کے تاجروں نے احتجاج کی آج کالگی دی ہوئی ہے میرے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میری اور نیکہ کی طرف سے آپ کو چمکتی دمکتی بسیں مبارک ہوں گا چلیے یہ مبارک بھی ہوئی ہے پتہ نہیں مبارک ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن جس روٹ کی بات کر رہی ہیں یہاں تو اسلام آباد ائرپورٹ کے رنویز کے بیچ میں جتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے یہ تو پھر میٹرو بس کا روٹ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے پلان نہیں کرتے بعد میں رونا پیٹنا کرتے ہیں کہ آخری یہ ہو کیا گیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور یہ موریٹوریم والی بات پہ ہم کسی دن ضرور ڈسکس کریں گے کہ موریٹوریم جو اٹھایا تھا وہ دوبارہ لگنے جا رہے ہیں کیوں اور کیسے ہوگا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا ہم بہت خیال رکھیے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ ناصر